وہ عظیم انسان حضرت آیتاللہ العظمہ بہجت اپنے بیٹے کی زبانی چوبیس اگرس انیس سو سولہ کو پیدا ہوئے اور تیرہ سال کی عمر میں انیس سو انتیس آٹھ اکتوبر کو تعلیم حاصل کرنے کی خاطر عراق چلے گئے چوبیس ستمبر انیس سو تیتیس کو کربلا سے نجب گئے پھر تیرہ مئی انیس سو پینتالیس کو عراق سے واپس ایران آ گئے اور یوں کچھ مہینے ملک کے شمال میں رہے وہاں شادی کی اور انیس سو چھائلیس کے آخر یا انیس سو سنتالیس کے شروع میں قم تشریف لیا پھر ساٹھ سال یہی قم میں مقیم رہے اور دو ہزار نو میں چورانوے سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے اور یہ شخص آیت اللہ بہجت ہے محمد تقی بہجت اللہ تعالی جناب موسیٰ سے کہتا ہے اور میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا لہذا وہ موجودات جو خود کو خدا کے لیے وقف کر لیتی ہیں تو خداون بھی بدلے میں ان پر اپنی انہائیت کرتا ہے انہیں محفوظ کر لیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے انہیں توفیق دیتا ہے انہیں پوشیدہ راستے جلدی بتا دیتا ہے انہوں نے بھی بہت جلدی اپنی راہیں متعین کر لی بہت جلدی اس وقت وہ بچے تھے بلوغت سے کئی سال پہلے کی بات تھے پروردگان نے ان کے راستے میں ممتاز شخصیات کو قرار دے دیا انہوں نے ان کے جیسا بننا اور ان کے جیسا چلنا شروع کر دیا پروردگان نے انہیں قریبی علاقے میں ایک عالم تک پہنچا دیا وہ عالم دین نجف اشرف سے تعلیم مکمل کر چکے تھے متقی انسان تھے ان سے زندگی کے طور طریقے سیکھے انہوں نے بول چال سکھی آس پاس کی چیزوں اور محول سے محبت کرنی سکھی محبت کرنے والے نرم دل اور الہی انسان بن کر پروان چڑھے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے نماز میں ایسی چیزوں کو دیکھتے تھے کہ دوسرے اسے نہیں دیکھ پاتے تھے ان کا خیال تھا کہ نماز کے اثارات ہی ایسے ہیں یعنی ہر انسان ہی ان چیزوں کو دیکھتا ہوگا نماز انسان کو عرش والا بنا دیتی ہے انہوں نے ایک مرتبہ کسی عالم دین کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا بالک ہونے سے کئی سال پہلے جب میں نماز پڑھتا تھا تو مختلف چیزوں کو دیکھا کرتا تھا اور میرا خیال تھا کہ سارے ہی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اس لیے یہ کوئی خاص چیز نہیں کہ میں کسی کو بتاؤں اور پھر کئی سال گزر گئے تو وہ سمجھے کہ نہیں دوسرے لوگ کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے اس وقت انہوں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کہنی اب یہ انہیں کس نے سکھایا تھا انسانی کمال کے لیے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیز انہیں دی جاتی ہے اس کی تشہیر نہ کریں ورنہ پھر یہ سلسلہ وہیں رک جائے گا یا روزی یا زلد العمد یا رحمت اللہ اللہ مدنی علم مدنی علم یا رحمت اللہ اللہ صورت محمد وآلہ اللہ اللہ یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ 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 صورت محمد اور پھر اس طرح سے یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہا علمی ہدایت ملی پھر علم میں اتنے آگے گئے کہ علمی مضبوطی و طاقت حاصل کر لی پروردگار نے انہیں بہت خاص استاد عدا کیے معمول المشہور اساتیتہ کے پاس نہیں جاتے تھے جن کے پاس ہر کوئی جاتا ہے یا ان کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ کچھ خاص مخصوص اساتیت سے پڑھتے تھے جن کے پاس چنندہ افراد جائے کرتے تھے حالانکہ ان اساتیت کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا خود والد صاحب نے یہ بات بتائی جبکہ وہ عام طور پر ایسی باتیں نہیں بتاتے میں نے پوچھا بابا جیسا کہ آیت اللہ تبا تبای چھ سال نجف میں زندگی گزارنے کے بعد علامہ صحیح خاضی کی خدمت میں گئے آپ کتنے سال بعد ان کے پاس گئے بابا نے کہا سال نہیں بھئی یہی جب مجھے ایک کمرہ مل گیا وہاں اور ایک دو کتابوں کے استاد تلاش کر لینے کے بعد میں ان کی خدمت میں چلا گیا تھا کتنے سال کی عمر میں صرف اٹھارہ سال کی عمر میں یعنی اسی سال جب وہ نجفِ اشرف پہنچے یہ بات ہمارے لیے کافی حیران کن تھی یہ رشتی تھے اور آقا سیدہ علی قاضی وہاں بلکل بھی مشہور نہیں تھے اور اگر ان سے ملنے کے مطالق کسی سے پوچھ لیا جاتا تو کہتے ہیں ہرگز ان کے پاس نہ جانا خطرناک ہے جو اچھے تھے وہ خطرناک تھے ان کا ایک مضبوط علمی مرتبہ بھی تھا اور روحانی درجات بھی رکھتے تھے جبکہ جو علم مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور جو کوئی روحانی درجات حاصل نہیں کر سکتا تھا تو کہتا کہ نہ جاؤ ممکن ہے تم کافر ہو جاؤ خود والد صاحب بتاتے ہیں وہاں کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے مثال کے طور پر کہتے اسے دیکھو بابا کہتے ہیں کہ انہی میں سے ایک صاحب یہاں کم ہمارے ہاں مہمان بنے بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی آپ پر انعیات تھی کہ آپ کی ٹیکنیک بہت امدہ رہی میں نے پوچھا وہ انگریز تھا کیا وہ انگریزی میں بول رہا تھا میں نے مذاق میں پوچھا تاکہ جواب دے ورنہ انہوں نے جواب نہیں دینا تھا کہا نہیں یعنی تم نے استاد کا انتخاب اچھا کیا موسیقی دینی یہ موشن نلخانتوں نلخانتوں ہمیشہ بوایات اہل بیت رب بتمائنی ان قادر ہم بیجت دستو بستی بتمائنی ان گنجھاراستی بوایات در بیاری بہم تینی ناسا قرآن باطن نیتا پاسیر ہر کام کے لئے ان کے پاس منصوبہ بندی ہوتی تھی ہم نے نجف میں یا عراق میں ان کی زندگی کو نہیں دیکھا لیکن جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے ہیں ایسے ہی تھے بامنصوبہ اور کم میں جو ہم نے ان کے ہمراہ کسی حد تک زندگی گزاری ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عبادات کے لئے ایک منظم پورنام ہوتا تھا لوگوں سے میل جول شاگردوز حملقات کے لئے معاین وقت تھا تعلیم و تعلم کے لئے نظم العقاد کے پابند تھے اپنے گھر والوں کے لئے خاص وقت تھا اور ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزارا میں نے پانچ منٹ بھی انہیں بیکار یا فارغ نہیں دیکھا یا فکر کرتے تھے یا ذکر کرتے رہتے تھے یا اپنے واجبات کو ادا کر رہے ہوتے تھے حتی جب بہت اسرار کے ساتھ انہیں سیر و تفریق کیلئے لے جایا گیا جیسے ہی ہم ایک باغ میں پہنچے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں یعنی درختوں سے اوپر کچھ دیکھ رہے تھے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا بابا ہم درختوں اور پھولوں کے بیچ میں آئے ہیں یہ باغ ہے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کیا چاہیے کہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں سورج کی روشنی بہت دیر سے پہنچے میں نے کہا بابا یہیں سیب کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیے یہاں یہ خوبصورت سیب بھی دکھائی دے رہے ہیں اور جب سورج کی روشنی اس طرف آئے گی تو وہ سامنے والا بڑا درخت اس کی روشنی میں رکاوٹ بن جائے گا تو بولے ہاں ٹھیک ہے اپنی ابا کو تیع کیا اور بغل میں سے ایک کتاب اور کچھ کاغذ نکالے وہیں بیٹھ کر کتاب جائم المسائل تحریر کرنا شروع کر دی نظریات پر بحث لکھتے رہے فکر اور انداز فکر پر جب ہم وہاں تھے تو باغ کا مالک آ گیا کہتا ہے خوش آمدین آپ آئیں اور میرے باغ میں چلیں سیر کریں یہ آپ کے لئے بھی اچھا ہے اور میرے باغ کے لئے بھی بائی سے برکت ہے آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے اور کتاب لکھ رہے ہیں کتاب تو آپ گھر میں بھی لکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کیا تھا بہت ہی عجیب بات تھی میں نے اپنے بچپن سے ان کی آخری عمر تک ایسا نہیں دیکھا یعنی اس قدر متوجہ تھے کہ کہیں کسی کا وقت کائنات کے منبول حیات سے ان کا رابطہ منقطع نہ ہو جائے ہمیشہ ہوشیار رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں لگ رہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی انجام دیں ان کی عبادات نمازیں نوافل تاقیبات دعائیں حرم کی زیارت حتی حرم کی زیارت کم سے کم دو گھنٹے طویل ہوا کرتی تھی راتوں کی بیداری ہم دیکھتے تھے کہ یہ سب بہت زیادہ ہے لیکن وہ ہماری سوچوں پر اس قدر حاوی تھے کہ خدا گواہ ہے جب تک وہ زندہ تھے میں اس طرف متوجہ نہیں ہو سکا دن رات میں بارہ گھنٹے ان کاموں میں لگ جاتے تھے در حقیقت وہ وقت کے لمحات کا شکار کیا کرتے تھے جب وہ ورزش کرنا چاہتے تو چلتے چلتے زیارت آشورہ پڑھتے رہتے یعنی سو دفا لان اور سو دفا سلام لیکن آپ کے بقول کہ وہ دوسرے کاموں کے لیے کیا کرتے تھے وہ کھانا کھاتے ہوئے لیکن کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے نہایت سادہ کھانا کھالیتے کھانے کے بالکل بھی شوقین نہ تھے میری والدہ محترمہ کہتی تھی کہ میں ساری زندگی یہ انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ مجھ سے کچھ خاص پکانے کو کہیں مثال کے طور پر میری لئے کیمہ گوش بنا دو مگر یہ کہ جب کبھی بیمار پڑ جاتے اور کچھ نہیں کہا سکتے تھے تو اس وقت فرمائش کرتے کہ فیرنی یا کوئی نرم چیز پکا دو پھر ان کے سامنے جو کچھ بھی رکھ دیا جاتا کبھی اس پر اعتراض یا نکتہ چینی ہرگز نہ کرتے صرف اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ جو کچھ کھا رہے ہیں سخت نہ ہو تھوڑا شوربہ گھی حلدی اور پیاز ہو گوشت وغیرہ اس میں ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی میں روٹی ڈبو کر نرم کر لیتے اور کھا لیتے اور پھر خدا مند مطال کے شکر ادا کرتے اور دوسری طرف اتنا زیادہ کام اگر گھر میں اچھا کھانا آ جاتا تو وہ ہم کھاتے تھے لیکن وہ ہم سے کہیں زیادہ پڑھاتے اور پھر طویل عبادات دسترخوان پر بہت دیر بیٹھتے بہت آہستہ آہستہ کھاتے مزاہ کرتے بچوں سے باتیں کرتے بچوں سے مزاہ کرتے بہت امدہ مزاہ کرتے کوئی دو تین سال کا بچہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا تو کہتے وہ وہاں آپ نے دیکھا کیا آ رہا ہے بچہ ادھر دیکھتا تو اس کا کھانا اٹھا کر اس کے پیچھے رکھ دیتے بچہ حیران ہو کر دیکھتا کہ کھانا کہاں گیا ایک مرتبہ گھر کے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ ایسے ہی مزاہ کیا تو وہ بچہ بہت ہوشیار تھا دوسری مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ بابا اسے کہہ رہے ہیں دیکھو وہاں کیا آ رہا ہے تو وہ ہوشیار تھا جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ پلیٹ اٹھائی جا رہی ہے فورم پلٹ کر کہتا ہے اگر میں نہ دیکھتا تو آپ نے میرا کھانا چورا لینا تھا اور جب وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا پندر بیس سال کا ہو گیا تو تب بھی بابا اسے مزا کرتے اور کہتے کہ اگر میں نہ دیکھ لیتا تو وہ کھانا آپ چورا لیتے بابا اسے کھانا آپ چورا لیتے ہندوانا رہا ہے آمد درشتاک جمع کرد دید ہر چی چی بڑا وہ رو بڑا میں جمع کرد به نظر میشنخت گفت آقا آ یکی انجای که انجای شک گفت آقا آ اینقدر خودتا زحمت نده من اینجور زحمتها را قبول ندارم این رو بیار این رو بیار این رو بیار به نظر میشنخت آقا آقا آ آقا آمالام بھی سی شما بیشنخت تو بلے شما را نمیشنخت سار سوفرین قضاء دسترخان پر بیٹھے بچوں سے باتیں کرتے اسکول کتابوں سبق جماعت استاد وغیرہ سب کے مطالق سوال کرتے دسترخان پر بیٹھے افراد کے گھر والوں ان کے رشتداروں میں سے ایک ایک کا پوچھتے اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کے بارے میں دریافت کرتے اگر انہیں تلا نہ ہوتی تو کہتے فون کرو اور اس کی خیریت دریاف کرو اور اسی طرح سے ہر کسی کا پوچھتے ہمیں اس وقت تو اس دکت کی وجہ سمجھ میں نہ آئی لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ سلح رحمی کا فریضہ یہیں سے بیٹھ کر نبا رہے ہیں دسترخان پر سارے رشتداروں کے مطالق خبر لیتے اور پھر چھوڑتے نہیں تھے اگر پہلی مرتبہ میں آپ کو کوئی ذمہ داری کہ فلان کی خبر گری کرو تو اگلی مرتبہ دسترخان پر کھانے کے وقت سوال کرتے کیا آپ نے انہیں فون کیا ان کی صحت اور ان کی خیریت دریافت کی بھولتے نہیں تھے بلکل بھی نہیں بھولتے تھے کبھی ہمارے ذہن سے بات نکل جاتی لیکن انہیں یاد رہتی تھی ہمسائیوں کے بارے میں بہت حساس تھے ان کی احوال پرسی کیا کرتے تھے ان کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے سارے ہمسائیوں کا خیال لگتے تھے ان کی پریشانیوں کے بارے میں بیماریوں کے بارے میں وہیں دسترخان کے وقت پوچھتے اس کا کیا ہوا اس کی پریشانی حل ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس طرح کی باتیں دسترخان پر بیٹھے بیٹھے ان سارے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے اس کے علاوہ گھر والوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے بچوں کو خیال لگتے تھے کہتے اگر تمہیں کوئی کام ہے تو بچوں کو میرے پاس چھوڑ دو اور پھر خود کتاب پڑھتے رہتے تھے اور بچے کی دیکھبال بھی کرتے رہتے تھے اب چاہے شیرخور بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو حتی اگر بچہ چلنا چاہتا تو کہتے اسے چھوڑ دیں چلنے دیں خود اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سہن میں اس کے ہمراہ چلنا شروع کر دیتے اپنے کام میں بھی مصروف رہتے مثلا ساتھ ساتھ تذبی پڑھتے رہتے اور بچے کا ہاتھ بھی پکڑے ہوتے جوانی میں نہیں بلکہ نوے سال کی عمر میں یہ سارے کام کرتے تھے جوانی کی بات ہے کہ میں شاید اس وقت چار پانچ سال کا ہوں گا جب وہ مجھے اپنے ہمراہ باہر لے جائے کرتے تھے اس طرح گھر میں سکون ہو جائے کرتا تھا کیونکہ ہم تین بھائی تھے اور میں درمیانہ تھا جب مجھے ساتھ لے جاتے تو چھوٹے اور بڑے کے درمیان سات سال کا فاصلہ ہو جاتا لہذا انہیں آپس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا اور ان کا کوئی جگڑہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا تھا اس لئے گھر میں سکون ہو جاتا تھا لیکن جب دو طرف سے عمر کا فاصلہ کم ہو جائے تو شور شرابہ زیادہ ہو جاتا ہے لہذا بڑے آرام سے مجھے نکال کر باہر لے جاتے مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے مجھے زور زبرستی کہا ہو کہ ساتھ چلو چلو میرے ساتھ چلو اور پھر میں نے کبھی کہا ہو کہ نہیں میں نہیں آؤں گا اب جب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے لیکن میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ بابا کہاں جانا ہے عجیب بات ہے میں اس قدر ذوق و شوق کے ساتھ ان کے ہمراہ ہوا کرتا تھا نہیں معلوم وہ مجھ پر کوئی دم کرتے یا کیا پڑتے تھے نہیں معلوم البتہ دفعہ میں بہت عجیب چیزیں دیکھتا تھا لیکن اس وقت مجھے ان باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی ایک مرتبہ ہم کسی ایسے کے گھر جا پہنچے جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا ایک کمرے میں بیٹھے جس کے آدھے حصے میں دری بچھی تھی ایک بڑا آدمی آیا ہمارا استقبال کیا اور سلام علیک ہوئی خوش آمدید کہا انہوں نے ایک بیرنگ سی کمیز پہن رکھی تھی جب ہم بیٹھ گئے تو ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں دو تین باسی سے کننوں لے کے آ گئے میں نے موہ بنایا اور انہیں دیکھا وہ ایسا آدمی تھا کہ جب میرے والد اسے گھر کھانے کی دعوت دیتے تو وہ نہیں آتا تھا لیکن اپنی زندگی اس کی ایسی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا جو ہم کھا سکتے اور اس کے آدھے کمرے میں دری بھیج ہوئی تھی ایک گدہ اس طرف کونے میں تھا جس پر وہ خود بیٹھے تھے اور ایک گدہ اس طرف تھا کہ جس طرف ہم اور والد صاحب بیٹھے تھے آخر یہ بڑے آدمی کون تھے جن سے میرے والد ملنے گئے مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں دیواروں اور چھت کو دیکھ رہا تھا کافی دیر تک میں اسی حالت میں تھا آخر میں کیونکہ بالاخر میں بچہ تھا پھر جب میں ان کے طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے آدمی امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ و شریف کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال بتا رہی ہیں اس وقت میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا ہے ان کی رہلت کے بعد میں حیرت میں تھا کہ بابا کو شخص کے گھر کا کیسے معلوم ہوا تھا ایسے ہی کچھ گھر مجھے یاد ہیں جن کے ہاں ہم جائے کرتے تھے تقریبا 1960 کا زمانہ تھا جیسا کہ مجھے یاد ہے ان میں سے ایک آدمی جس کی معاشی حالت اچھی تھی یعنی بقول معروفز کے گھر کا نظام صحیح چل رہا تھا جب ہم اس کے گھر گئے میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کل اثر کے وقت جب میں قبرستان سے واپسی پر ایک پل سے گزر رہا تھا میں نے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے ملقات کی میں کہتا ہوں کہ خدا کسی کو نصیب نہ کرے امام زمان سے ملقات کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے انسان پانی پانی ہو جاتا ہے پھر وہ عشقی تپش میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا اس دیدار کو خدا کسی کو نصیب نہ کرے البتہ یہاں پر یہ ملقات نہ کرنے کی بات کرنا اس کے ارپانی مطالب ہیں ما نمی بینی او مارا می بینی ما کلامش را نمی شنبی او کلام مارا می شنبی و آسد حسن نامی بوده در نجب المدرسین و در فشار اقتصادی واقعی می شے میں خیلی خوب من چوہیل روز یک عریضی میں نویسم برای امام زمان امام زمان ہمون عریض را تکرار می کنم تا چهل روز و می دارم یا توی آب می اندازم یا اینکه بوشه ای اطلاق می دارم بالاخره یک جایی می دارم من رو تا روز چهل روز روز چهل روز که شد حالا مه یادم نیست که امروز چهل روز دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد آقای آسد حسن گفتم که در خانه بسته است در خانه جوز من کسی نیست قطعا این خیاله که قدیش سر بکردم گفت آقای آسد حسن پیسر آسد حسین مثلا اسم پدر من برد نمی دیگه این خیال نیست نمی دیدم این اسم پدر من هم می گیدنه خب متوجه شدن به اون طرف کسی رو ندیدم به اون طرف سوت متوجه شدم مردید این خیال نیست واقعیت داره را کنم نگاه کردم بان کسی رو نمی بینم در این این که هیچ کرا نمی دیدم این سوت رو سنیدند شما گمان می کنید ما از حال شما مطلع نیستیم شما خیال می کنید ما نمی دانیم شما خیال می کنید شما در سه حالی هستید مدرم این رو سنیدند تو حیرت میں کھو گیا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ کل رات ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی ہے کل اثر کے وقت امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے اور آج ہم ان سے ملنے گئے ہیں میں نے پوچھا اب یہ جنہیں امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے آپ انہیں جانتے ہیں وہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے انہیں کیسے پہچانا کہ وہ امام زمانہ کی ملاقات سے مشرف ہوئے ہیں میں سوچ میں تھا کہ یہ کیسے ان کے گھر کو اور بغیر کسی سے پتہ پوچھے ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ اگر ہم نے کبھی کوچہ بیگدیلی بھی جانا ہو تو ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ کوچہ بیگدیلی کس طرف ہے وہ انسان جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں الہی ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں خدای بنا دیتا ہے ان کا کلام بھی خدای ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ ہو جا زندہ ہو جا مردہ زندہ ہو جاتا ہے ایک انسان کا کلام الہی کلام بن کر انسان کی زبان سے نکلتا ہے لہذا جو لوگ خدای ہیں ان کی باتیں ان کی آوازیں ان کی نگاہ ان کی دعا ہر چیز خدای ہے اس میں کوئی حرانی کی بات نہیں ہے بابا کیلئے یہ بات معمولی تھی اگر ان سے کبھی کہا جاتا کہ بابا یہ بہت عجیب باتیں ہیں تو کہتے وہاں نجف میں ایسے بہت کم تھے جن کے پاس کوئی روحانی مقام یا کرامت نہ تھی ہمارا ایک رشتدار تھا ایک دن وہ آیا اور کہتا ہے آقا میرے شہد کے چھتے پر کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے اور میری شہد کی ساری مکھیوں کو کھاتے جا رہا ہے آقا نے کہا چاروں کل پڑھو وہ نہیں کھائیں گے کہتا ہے آقا میں نے ان سب چیزوں کو پڑھ لیا ہے پھر بھی وہ کھاتے جا رہی ہیں آقا نے کہا اچھا تو اس مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھو کہتا ہے کہ وہ بھی پڑھ چکا ہوں مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا آقا نے کہا اس مرتبہ پڑھو پھر نہیں کھائیں گے کہتا ہے نہیں آقا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا آقا نے پھر کہا اچھا اب نہیں کھائیں گے آپ جائیں اتمنان رکھیں وہ کسی حد تک معاملات کو سمجھتا تھا اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ بس کرو وہ بھی خاموش ہو گیا ہم نے آقا کو مشہ دروانہ کیا اور میں دو تین دن کے لیے ٹھہر گیا تاکہ ان کی کاموں کو منظم کر سکوں ایک دن وہی رشتدار آ گیا مجھے گاڑی میں بیٹھایا اور چل دیا جب ہم تہران میں کزوین چوک پر پہنچے کہتا ہے کہ جناب عجیب بات ہے کہ لوگ اولیاء الہی کو نہیں پہچانتے میں نے پوچھا کیا ہوا بھئی تو کہتا ہے میں اس دن اپنے شہد کی چھتے دیکھنے گیا میں نے ملازمین سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اب ان کیڑوں کا نام نشان تک نہیں ہے میں نے پوچھا کب اور کیسے معلوم ہوا کہ اسی شب جس وقت آقا نے فرمایا تھا تب سے یہ کیڑے خود با خود یہاں سے چلے گئے اور پھر پتا چلا کہ شہد کے چھتوں کی اس طرف والی جگہ شکاری باز آ گئے ہیں اور جب اس نے گھر تعمیر کرنا شروع کیا تو یہ کیڑے وہاں سے بھاگ نکلے کہتا ہے اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سڑک پر چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگو ابھی کچھ لوگ ہیں میں نے کہا پھر وہ کیڑے واپس آ جائیں گے اور تمہاری مکھیوں کو کھا جائیں گے وہ ڈر گیا ہے کہتا ہے نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا ہم متواتر ان سے عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرتے تھے لیکن انہیں بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہیں بھی میں نہیں تھی کہ یہ میں بلکل بھی میں ان میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہے وہ ہے جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے جیسے کہ یہ روشنی اور یہ بلب کہے کہ میں نہیں ہوں بلکہ یہ جو روشنی ہے یہ در حقیقت بجلی گھر سے آ رہی ہے اور وہی سب کچھ ہے میں کچھ نہیں ہوں میں بلکہ چھوڑای کچھ مطلب سے کرتے ہیں میں کچھ ہمتھای کچھ مجھنی شاید تم لازیدن جاہی دیگا خوبش انشاءاللہ بزودی عافیت شما برم من شما شکای خودم میخواب بل ما هم انشاءاللہ از گدایی دست برم نمیداریم من خادم شما هستم بابون شما هستم انشاءاللہ بفضل خدا انشاءاللہ گفتن دعا میکنن دعا میکنن حد من انشاءاللہ فراموش نکنید صدقه من افراد متعدد بهم ندیر انشاءاللہ فراموش نکنید صدقه اگر شبید کسی پیش شما باشد بخونے پر شما شما ہو انشاءاللہ انشاءاللہ عام لوگوں نے جو کرامات ان سے دیکھی تھی اور لوگ ان سے پوچھتے آپ تھے کہتے نہیں میں تو صرف دعا کرتا ہوں میرے کام تو بس اتنا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور وہ تو اللہ ہے جو دعا کو مستجاب کرتا ہے لوگوں کی دعاوں کو مستجاب کرتا ہے لوگوں کی صحت و سلامتی کے بارے میں آگاہی دینا لوگوں کو امید ہو گئی تھی تب بھی کہتے دعا کرو ایک مرتبہ ڈاکٹروں نے کسی کے بارے میں جواب دے دیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو مستجاب کرتا ہے یک کام انجام دیں اور دعا کریں انشاءاللہ ٹیک ہو جائے گا آخو سیده هستش شش ماهه به دنیا آمده خود مشکل دارد چشمشن میخوان عمل بکنن بین زودی عمل بکنن گفتن که بله همین هفته میخواستن عمل کنن عمل نکنن؟ استخابر بکنن یقینی تأخیر بیادی عمل شوقی نید دعاش میفرمائید؟ البته آب دیدن به مطوربت را یک آشون چای خورید پرگوزیدید همه ی انباز و انتراعاتشون صدق به اقرار متعدد بدهید غرب بحر کدوم زیاد نگوش احمی نید بلو لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ہم دردی سے پیش آتے نرمی سے پیش آتے ہمسائیوں کے ساتھ شفقت کرتے عالم اسلام کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے کہتے تھے انسان کو ہر کسی کے لئے مفید اور اچھا ہونا چاہیے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی چین کے مسلمانوں کے لئے دعا نہ کرے تو گویا وہ مسلمان کہلائے گا؟ ان رویوں کے ساتھ وہ پروان چڑھے تھے انشاءاللہ بزودی آفیدی کامل منحمد کنن و انشاءاللہ حال شما که خوب شد باید ما پیغام بدهید که انشاءاللہ تعالی من منتظرم نظری بکنید که انشاءاللہ بهتر کنید ما علا آیال کسانیم که با ما چیزی سفارشی هم نکردن بعد هر نماز ایک آدمی نے بتایا کہ میں کرمان شہر کا رہنے والا ہوں اور آقا کی تقلید کرتا ہوں لیکن اب میں کچھ سالوں سے آقا کا مقلد ہونے کے علاوہ ان کا مرید بھی بن گیا ہوں میں نے پوچھے کیا مطلب کہتا ہے کہ دوسرا تیسرا سال تھا میں آقا کا مقلد ہوا تھا سن تیرانوے چورانوے میں نہیں معلوم میں آقا سے ملنے آیا میں جانتا تھا کہ صبح کے وقت آقا حرم میں آتے ہیں میں وہیں آقا کی زیارت کر لیا کرتا تھا تو ایک مرتبہ جب میں حرم آیا تو میں نے آقا کو شاہ عباسی والے حرم کے حصے میں دیکھا وہاں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے میں نے سوچا کہ میں بھی زیارت اور نماز پڑھ لوں جب تک آقا بھی فارغ ہو جائیں گے پھر میں ایک سلام علیک کر کے چلا جاؤں گا اور جب میں آقا کی زیارت کرنے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا جہاں آقا کھڑا ہوا کرتے تھے وہاں بیس اکیس سال کا ایک جوان بے تابی سے زار و قطار رو رہا ہے وہ کچھ دیر بعد چھپ کر جاتا اور ایک مرتبہ پھر اونچی اونچی آواز میں دوبارہ رونے لگتا وہ ہماری زیارت خراب کر رہا تھا کیونکہ جیسے ہی ہم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ سے درخواست و دعا کے لیے متوجہ ہونے لگتے وہ چیخنے لگتا ہاتھ مارتا اور اچھی اچھی آواز میں رونے لگتا جب اس نے چند ایک مرتبہ ایسا کیا تو میں اسے گوڑنے لگا وہ سمجھ گیا جب میں فارغ ہوا اور اٹھنے لگا تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے میرا ایک بھائی ہے جو سخت بیمار ہے شاہ عبدالعظیم کے ہسپتال میں تڑپ رہا ہے میرے پاس جو سرمایہ تھا اس پر خرج کر دیا اب کل ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہے کہتے ہیں یہ نہیں بچ سکتا اور ہسپتال کا بلیت اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب وہ بھی مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا میری جیب میں کچھ پیسے تھے میں نے دیکھا کہ مشت نہیں جا سکتا ان پیسوں میں لیکن کم آ سکتا ہوں تو کم آ گیا حرم کا دروازہ بند تھا میں باہر انتظار کر رہا تھا جب دروازہ کھلا تو میں ذریع کے پاس آ گیا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ میری مدد کریں دنیا میں میرا صرف ایک بھائی ہے وہ بھی زندگی موتی کشمہ کشمہ ہے اور دوسری طرف ہسپتال والے اخراجات کا بل مانگ رہے ہیں نہ بھائی کو بچا سکتا ہوں نہ بل ادا کرنے کے پیسے ہیں اگر بھائی چلا گیا تو میرا کوئی نہیں بچے گا میں نے نماز و زیارت پڑی اور دعا کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک بڑھا آدمی آیا ہے اور لوگ اس کے گڑ جمع ہو گئے ہیں تو میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ آقا بہجت ہیں آقا آئے اور یہاں جہاں میں بیٹا تھا یہاں کھڑے ہو گئے ایک گھنٹے تک آقا یہاں رہے میں بھی وہاں زیارت میں مصروف تھا پھر وہ وہاں اس طرف چلے گئے جاؤ دیکھو کہ اب بھی وہاں بیٹھے ہیں جب وہ گئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ بھی ان کے ہمراں وہاں پہنچ گئے ان کے پیچے ایک قطار بنا کر کھڑے ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ اب یہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ سب بنا کر کھڑے ہیں تاکہ آقا سے دعا کی درخواست کریں اور آقا کی دس بوستی کریں میں بھی سب میں کھڑا ہو گیا اور جب آقا کے پاس پہنچا تو آقا کے محافظ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بات نہ کرو انہوں نے مجھے بھی کہا کوئی بات نہ کرو صرف دس بوستی کرو اور آگے بڑھ جاؤ میں جھکا تاکہ دس بوستی کروں میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن غم کی کیفیت نے میرا گلہ بند کر دیا تھا آواز گلے میں دب گئی آقا نے میری طرف ایک نگاہ کی محافظین نے مجھے بغلوں سے پکڑا اور وہ مجھے اوپر کو اٹھانا چاہتے تھے یعنی وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے تو آقا نے محافظین کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اپنی جیب میں ہاں ڈالا ایک لفافہ نکالا اور مجھے پکڑا دیا کہا اچھا ہو جائے گا پریشان نہ ہو حالانکہ میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اس لڑکے نے لفافہ دیکھا اس میں چیک اور کچھ پیسے تھے اور ایک ربر بینڈ میں یہ لفافہ لپٹا ہوا تھا جب لفافہ کھول کر دیکھا تو مجموعی رقم اتنی ہی تھی جو ہسپتال والے مانگ رہے تھے اس وقت کے لحاظ سے ہزاروں تمہار عجیب بات تھی کہ آقا کی جیب میں اتنی بڑی رقم کیسے تھی میں نے پوچھا تو اب جبکہ تمہاری مشکل حل ہو گئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم مسلسل گریہ کر رہے ہو کہتا ہے میں حیرت زدہ ہوں میں حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی آپ نے کیسے اس رقم کو ان کے ہاتھ بھیجوایا میں صبح سے اب تک آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں ان سے تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کیسے آپ نے انہیں میرا بتایا میں اسی حیرت میں کھویا ہوا ہوں بلکل بھی نہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا البتہ کبھی کبھی کچھ عجیب کام ضرور کیا کرتے تھے یہ تھی صورتحال لہٰذا یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ صرف آقا کا مقلد ہوں بلکہ ان کا مرید ہوں یہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے واضح ہے کہ جب ایک انسان کی ساری توجہ خدا کی جانب ہو وہ اپنے اصلی لاستے کو پاتھ چکا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہ ہو یقینی طور پر وہ نماز گزار ہوگا یقینی طور پر وہ عبادات انجام دے گا وہ مسلسل متوجہ رہے گا وہ ہمیشہ زندہ ہے یقینی طور پر وہ ایسی خبریں بھی رکھتا ہوگا ان کے لیے یہ باتیں معمول ہیں یہ کسی کو سکاتے بھی نہیں اولائی کا عبائی وجہ نبیمس لہی اس جیسا لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے پاس بھی ہے یا نہیں موسیقی موسیقی یہ لوگوں کے درمیان ہے یہ لوگوں کے درمیان ہے ان کی پیروی کی جانی چاہیے واضح ہے بعض معاملات میں ان کے اختیارات زیادہ ہیں اور یہ کچھ بعید بھی نہیں لیکن کیونکہ ہمارا اس عالم سے رابطہ نہیں ہے چونکہ ہم مادی دنیا میں ڈوب چکے ہیں لہذا ہم نہیں جانتے کہ ماجرہ کیا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہم کچھ خاص یقین بھی ان چیزوں پر نہیں رکھتے اگر سارے لوگ کسی راستے پر چلیں تو سب لوگ آقا بہجت بن جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا سب پر انعیاد کرے گا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ جمع کر رکھا ہو جو وہ کسی ایک شخص کو دینا چاہتا ہے نہیں ہرگیز ایسا نہیں ہے خدا نے بشر کو اس لیے خلق فرمایا تاکہ وہ انسان کامل بن سکے ایک الہی انسان بن جائے لہذا جو کوئی الہی ہو گیا تو خدا کہتا ہے کہ اس کی آنکھ میری آنکھ ہو جاتی ہے اس کی زبان میری زبان بن جاتی ہے اس کے کان میرے کان بن جاتے ہیں آپ ملاحظہ کریں کہ خدا نے اس ساری کائنات کو کائنات کے سارے سیاروں کو انسانوں کی خاطر بنایا ہے اتنی زیادہ کہکشائیں اس بات کا مقدمہ تھی کہ زمین کا فرش بچھایا جائے زمین کا فرش بھی اس بات کا مقدمہ تھا کہ یہ رہائش کیلئے قابل ہو جائے اب نہیں معلوم اس کے لئے پانی کہاں سے لائے گیا خاک اور آگ نہیں معلوم کہاں سے آئی ان سب کو ملا کر یہاں زمین پر لائے گیا اور یہاں زندگی کے آثار بیدا کیے گئے زندگی کے چار اناثر کو اکھٹا کیا گیا ان اناثر نے یہاں زندگی شروع کی پھر اس زندگی نے نہ جانے کیا کیا رنگ بدلے یہاں جنگیں ہوئیں کیا کچھ ختم ہوا کتنا کچھ نیا آیا کئی طرح کی گیسز ایٹم بم بنے نہ جانے کتنے ہی یہاں کام انجام پا چکے ہیں تاکہ یہاں ایک ایسا انسان پر ورش پانے کیلئے آئے جو الہی ہونے کی مثال بن جائے یہ سارے آوال انسان سے خدا کی طرف سفر کرتے ہیں لہٰذا اس مقصد کیلئے انسان آیا انسان جب اپنی زندگی کا مقصد پا لے تو اس کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کا نسخہ بہت سادہ اور آسان ہے کہ جو کچھ خدا پسند کرتا ہے اسے انجام دو اور جو کچھ خدا پسند نہیں کرتا اسے انجام نہ دو اگر یہ کام کر لیا تو درو دیوار تمہارے استاد بن جائیں گے خدا تمہارا معلم بن جائے گا تو کیا انسان اس سے بڑھ کر کچھ چاہتا ہے بابا کا اعتقاد تھا کہ اگر کوئی راستے پر چل رہا ہو اسے رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس تک رہنمائی پہنچ جائے گی مثال کے طور پر کسی زید کا کان پکڑتے ہیں اور کسی ضرورت مند کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کام انجام دیں کہتے ہیں میں کچھ دوستوں کے ہمراہ کسی پہاڑی علاقے میں بیابان سے گزر رہا تھا اور میں اپنے دل میں خدا سے مناجات کر رہا تھا ایک بڑے آدمی کو دیکھا جنہوں نے لکڑیاں اٹھا رکھی تھی میں قریب گیا اور کہا کہ لائے جناب مجھے دے دیں میں آپ کی مدد کر دوں میں نے وہ لکڑیاں اپنے کندوں پر اٹھا لی چند قدم چلا تو میں نے بڑے آدمی سے پوچھا بابا جی آپ کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا وہ جو تم سورہ یاسین پڑھتے ہو جب اس آیت پر پہنچو تو اس پر زیادہ غور و فکر کرو انسان کے لیے چیزیں استاد بن جاتی ہیں درو دیوار استاد بن جاتے ہیں آقا کہتے تھے پہار درو دیوار انسان کے لیے استاد بن جاتے ہیں پہار درو دیوار وادیاں تم خدا کے ساتھ رہو ہر چیز تمہاری استاد بن جائے گی آقا بھیجت نے کیا کیا صرف راہ خدا پر چلتے رہے بری بات نہیں کرتے تھے برا کام انجام نہیں دیتے تھے جو کام خدا کو پسند تھا صرف وہ کرتے تھے بس یہی کچھ کرتے تھے یقین رکھتے تھے اور اپنے اسی یقین پر عمل کرتے تھے وäng کرتے تھے at موسیقی اگر انسان کے پاس استاد ہو تو بہت بڑی بات ہے لیکن بہت سو کے آس پاس استاد تھے اور وہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا لیکن کتنے لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر پورا پورا عمل کیا اور وہاں پہنچے جہاں زید بن حریس پہنچا وہ بچہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کہاں پہنچے ہو تو اس نے جواب دیا یقین تک اور اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کہیں تو بتاؤں کہ ان میں سے کون جنتی اور کون جہانمی ہے پیغمبر گرامی نے فرمایا مہتات رہو جیسے ہی پیغمبر اکرم نے کہا کہ مہتات رہو تو وہ اتنا ہوشیار تھا کہ سمجھ گیا کہ اگر وہ بتا دیتا تو یہ وہ مقام نہ تھا بلکہ یہ ایک سیڑھی تھی جو آگے لے جائے گی یہ ایک حالت ہے یہ حال ہے انسان مقام تک تب پہنچتا ہے جب وہ استقامت کرے فاستقیم کما عمرت کھڑا رہے مضبوطی کے ساتھ دروازے پر دستک دیتا رہے دروازہ کھل جائے گا راستہ سب کیلئے کھلا ہے سارے جوان اگر برے کام نہ کریں کوئی برائی انجام نہ دیں اور جو اچھے کام ہیں وہ انجام دیں بابا کہتے تھے اگر کوئی سچ کہے اور عمل کرے اس پر جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اچھا ہے اس پر عمل کرے خداون اسے وہ چیزیں آتا فرما دے گا جس کی اسے ضرورت ہے بلحر 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 عمل کتا خب آران باید اختیارا اون چیز را که میگانت بکنه از بار نگذره بهش ایمان میشه اون چیز را که نمیدانه دا اینو اون نگاه نکنه به دختر نگاه باز هم ندانه استوقف و احتیاط باید بکنه تا روشن بشه بازا اون چیزایی که میدانی دیکھیں ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اس میں جالی چیزیں ضرور آ جاتی ہیں شیطان انسانوں کو گمرہ کرنے کی خاطر ادھر ادھر کمین گاہوں میں ایسی چیزوں کو رکھ دیتا ہے جالی چیزوں کو بناتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم مستاد تلاش کریں کیا ہم استاد کی پہچان رکھتے ہیں سامنے موجود استاد کو ہم نہیں جان سکتے ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم جان سکیں جی ہاں اگر ہم کسی حد تک اہل باطن ہو کچھ روحانی ہو تو پھر پہچان سکتے ہیں پھر ہم جان سکتے ہیں کہ ان کا رابطہ جنی ملکی شیطانی انسانی ملکوتی ہے یا کیا ہے حضرت آقا سید علی غازی فرماتے تھے کہ اگر انسان استاد تک پہنچ جائے تو اس نے آدھا راستہ تیہ کر لیا لہذا استاد کا ہونا ضروری ہے لیکن اس تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے والد محترم کہتے تھے کہ آخری وقت میں استاد یعنی سید علی غازی نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اس زمانے میں پرانے لوگ نہیں رہتے تھے بلکہ نینے لوگ آگئے تھے جن میں سے بعض کیا کیا تھے بہرحال حضرت استاد سید علی غازی نے کہتا جملہ کہا جو ان کے پہلے تمام ارشادات سے مختلف تھا فرمایا اگر کوئی پنجگانہ نماز کو اول وقت میں پڑھے اور ترکِ معاصیت کرتا ہو ایسی صورت میں اگر وہ شخص عبدیت کے بلندترین مقام تک نہ پہنچے تو مجھ پر لانت کرنا موسیقی 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 پہلے موسیقی وقت میں نسیدے مرمودن هرکی از نماز اول وقت به مقام میرسه های نماز بابا زور قلب مرادشون بوده یا نماز نه اگر نماز بسرور بخصال میکنم که چوشی بخونه نماز به چی سببی بخونه نماز کامل را یکی چیزی چیزی بدست نظاتی وقتی چیزی بدست میگذن که مطلق نماز مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت نماز عالی میرسے میرسے خودش تکمینن شیئن فا شیئن روز بروز میرے بالتا میں ابھی صرف یہ سوچتا ہوں کہ آج کے انسان کے پاس اب آقا بہجت نہیں ہے آقا بہجت آئے اور تریہ سے گزر گئے لیکن ان کے پاؤں نہیں بھیگے سب ایسے ہو سکتے ہیں یہ نمونہ عمل ہے ہمارے آفس میں آغا تو غافی ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے فون کیا اور کہا کہ ان کے علاقے میں بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی اگر بارش نہ ہوئی تو اس سال چاول کی فصل نہیں ہو سکے گی لہٰذا آقا سے دعا کے لئے کہو آقا نے صرف نماز میں ذکر قنود کو تبیل کر دیا اور کچھ بھی اضافی کام نہیں کیا میں نے کوئی الگ اضافی کام کرتے نہیں دیکھا پھر دو تین دن کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ پوچھو وہاں بارش ہوئی یا نہیں میں بات بھول جائے کرتا تھا میرے پاس ان صاحب کا نمبر بھی نہیں تھا پھر میرے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ میں آفس والوں سے کہہ دوں اور وہ اس بارے میں معلوم کریں یا کسی سے کہوں کہ وہاں کا پتا کرے پھر ایک دن والے صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا تو میں نے کہا ابھی تک تو پہلے والی خبر ہے تو والے صاحب چلے گئے پھر دو تین دن بعد جناب تغافی نے فون کیا اور آقا کا پوچھا دفتر والوں نے بتایا کہ آقا دعا میں مصروف ہیں اس نے کہا آقا سے کہو رک جائیں ہمارے گھروں کی چھتیں گرنے والی ہیں اور جب آقا کو خبر دی گئی تو پتا چلا کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا اس کے بعد تین دن تک بارش رکھنے کی دعائیں ہوئیں آپ اندازہ کریں کہ جب انسان خدا سے جڑ جاتا ہے تو اس کی ہڈیوں کا نہچا کتنا بابرکت ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی ما سلمان و ابو زر و مقداد اینا یقینن عقابیم میرے کجا ما کجا ما خیلی دوریم از اونها لیکن از افسر این نیست که ما دوریم از اونها از اثر این از که ما به اختیار دوری را اختیار کردیم قوم اون چی غیر اختیاریش جای پشیمان اینی اما اختیاریش چیساییم بی سبب دوری بی شکل دوری نگاه میکنیم به اینجا اونجا روزی ما را میخواییم در این کار این خدایی همی حیوانات توی بیابان روزی میده بیچی نمیزونن فردا چی دارن چی گیرشون بیاد چی ترابل میکنم کجا خواهن خوابی اونا روزی میده با ما نمیده چه بکنیم ما از کار خودمون به که شکایت بکنیم از دست خودمون بابا بسم الله ما اختیارا نمیخواییم سلمان بیشیم قضاوت بکن در باره ما ای قاضی چه قضاوت میکنه اختیارا نمیخواییم سلمان بیشیم میتونیم بیشیم نمیخواییم بیشیم چه بکنیم از دست خودمون بکی شکایت بکنی راهش بحث و ظاهر غیر محاسب نفس در شبها بابا امروز شکار کردی عیبی توش بود فضا نکن دیگر توبه بکن بابا جز خسارت چی نیست با خدا می سپاریم از خدا می خواهیم موفقیت موسیقی موسیقی